بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیارے بہنوں اور بھائیوں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو میں آپ کے ساتھ حمزاد کا عمل پیش کرنے جا رہی ہوں اس سے پہلے ایک بات میرے گوھر سے سنیں کہ آپ نے جب بھی عمل حمزاد کرنا ہے تو اکرپتی کا استعمال نمبر ایک وہ پہلے دیکھا لی جائیں گا اپنے کمرے میں خوشبو کر لی جائیں گا جہاں پر آپ عمل کرنے لگے ہیں حمزاد کا نمبر دو حساب بہت ہی علالہ قسم کے بتائے گئے ہیں وہ لازمین کر لی جائیں گا نمبر تین پریز جمال جلالی لازمین ہے اس کا بھی طریقہ بہت طویل طریقے سے یہ ویڈیو بنا کے بتا دیا گیا ہے وہ بھی آپ نے لازم کرنا ہے آج جو عمل میں بتانے جا رہی ہوں یہ جو عمل ہے یہ حمزاد تفقیر کرنے کا ہے ٹھیک ہے یہ حمزاد بہت ہی علالہ بہت 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 برکت ہے کیونکہ یہ اللہ پاک کے جو اسم ہے یہ اللہ پاک کے کلمے سے جسے ہم پڑھتے ہیں وہ کلمہ پہلا کلمہ کلمہ طیبہ سے اس کی حاضری ہوگی ٹھیک ہے اس سے یہ تسخیر ہوگا کابوں میں آئے گا ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے عبارت پہلے سن لیں لا الہہ زیر کر اللہ زبر کر محمد و رسول اللہ میری مدد کریں میرا حمزاد حاضر کریں دوبارہ اور سے سن لیں لا الہہ زیر کر اللہ زبر کر محمد و رسول اللہ میری مدد کریں میرا حمزاد حاضر کریں یہ آپ نے جو لفظ میں نے آپ کو عبارت پتائی ہے پرحیر جلالی جمالی کے ساتھ آپ نے اس کو وقت مقرر نوچندی جمعیرات عشاء کے وقت اس عبارت کو آپ نے گیارہ دن کامل ہے تین سو تیس مرتبہ بلا ناوہ پڑھنا ہے اور اپنی پشت پر اپنی پیٹ پیچھے چراغ جلا کر کورا چراغ جنسہ ہے اس کے سائے پر نظر جمع کر پڑھنا ہے انشاءاللہ جیارہ دی حمزاد حاضر ہوگا تابع ہوگا اطاعت کرے گا ٹھیک ہے ایک بات پھر میں آپ کو دوبارہ سے بتا دوں کہ آپ نے برحیر جلالی اور جلالی لازمان کرنا ہے کوئی بھی کسی قسم کی کتاہی نہیں کرنی کہ آپ اگر اتنا بڑا عمل کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس میں کسی قسم کی گنجائش نہ ہو آپ نے کیا کرنا ہے جمع رات نو چندی جمع رات کو آپ نے یمل شروع کرنا ہے نماز عشاء کے وقت اس سے پہلے جو مکنہ کی اسی اگر برتی میں نے آپ کو بتائی ہے وہ دہکا لینی ہے تھوڑی سی اور ساتھ میں آپ نے پرحیر جلالی لازمان کرنا ہے اور جو عبارت میں نے آپ کو بتائی ہے دوبارہ سے پھر سن لیں میں روک روک کر بتاؤں گی آرام سے وہ چھوٹی سی پھارت ہے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی لا الہ زیر دیکھیں گھور سے سنیں زیر کیا ہے زبر کیا ہے اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو بتا ہے ٹھیک زیر لفظ کی نیچے کو جو نشان ہوتا ہے لفظ کی نیچلی طرف اس کو زیر کہتے ہیں عربی کے لفظوں میں زیادہ استعمال ہوتی ہے قرآن پاک میں ماشاء اللہ ہمارے ہر مسلمان کو بھائی بہن کو قرآن پاک پڑے میں تو پتا ہے زیر زبر کیا ہے زیر زبر پیش مادی یہ تین چار ہر چیزیں ہیں تو ان کا اچھے طریقے سے پتا ہوگا ٹھیک آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے ایک ایک لفظ کو غور سے سن کر لکھ لیا ہمیشہ میری جو بھی ویڈیو ہیں اس میں آپ نے جتنی بھی آپ کو عبارت یا زائمت بتائی جاتی ہیں وہ آپ نے لکھنی ہے لکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہیں ہوگی اگر آپ لکھتے نہیں ہیں تو بغیر لکھے ہی پر لیتے ہیں تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ نے آپ جب لکھو گے آپ کو بہت جدی سمجھا جائے گی کہ میں نے کیا کہا ہے بار بار اگر آپ مطلب کہ آپ کو سننے سے سمجھنا آئے تو آپ لکھ لیں اگر پھر بھی آپ کو سمجھنی آتا تو پھر آپ مجھے بتائیں ٹھیک ہے میں پھر سے کوشش کرجی تاکہ آپ کے لیے اچھی طریقے سے عدارہ سے اس کو پوست کر دیں اور جس طرح جس طرح آپ کو بتائیں جا رہا ہے آپ نے اسی طرح کرنا ہے ٹھیک ہے میں دوبارہ سے ضائمت بتا دیکھتی ہوں آپ نے کیا پڑھنا ہے لا الہ سیر کر اللہ زبر کر محمد رسول اللہ میری مدد کرے میرا حمزاد حاضر کرے کیا لا الہ زیر کر اللہ زبر کر محمد رسول اللہ میری مدد کر میرا حمزاد حاضر کرے ٹھیک ہے یہ آپ نے عبارت ہے یہ آپ نے لازمان پڑھ لینے ہے ٹھیک ہے کسی قسم کی گنجائش نہیں ہے کتاہی کی آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ ہر حال میں اچھی طریقے سے ہر عبارت کو پڑھیں ٹھیک ہے اور ترخیر جلالی جمالی جس طرح بھی کہا گیا نا اس طرح آپ نے لازمان کرنا ہے بار بار بتایا جاتا ہے بار بار سمجھ جاتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے ترخیر جمالی جلالی کرنا ہے نوچندی جمعیرات کو آپ نے یہ عمل شروع کرنا ہے اس سے پہلے کسی دن بھی آپ یہ عمل شروع میں ہی کریں گے ٹھیک ہے یہ بات ہے اس میں پرسوں کا تیل ڈال لی جی گا پیٹ کی پیچھے رکھ لی گا نیا چراغ ہو ہر روز نیا چراغ ہو مٹی کے چراغ ملتے ہیں ٹھیک ہے مٹی کے دی ے مٹی کے چراغ ملتے ہیں چراغ بھی کہتے ہیں وہ اپنے پیچھے رکھے نہ گیار ملتے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو حمزاد ہے وہ تابع ہوگی آپ کی اطبعات کی اطاعت کرے گا اور دوسرا تین سو تیس مرتبہ پڑنی ہے یہ بار اپنا بہت خیال رکھ دعا میں یاد رکھ گا انشاءاللہ اس کے ساتھ میں ویڈیو جنسی پریز جمالی جلال کامل بہت وسی ہے بہت بڑا ہے آپ کو میں اتنے عالی حصار بتائی ہے تو مخلیاتی حصار بتائی آزم حصار بتائی ہے وہ بھی دونوں تینوں کر لیں جائیں جو آپ کو مراسی بتائی آپ نے تین سو تین مرتبہ جو عزائمت بتائی ہیں عبارت بتائی وہ آپ نے پڑنی ہے کی عبارت ختم ہوگی تو ایک حمزاد آپ کے سامنے ہوگا آپ اسی باتیں کریں گا آپ کے تابع ہوگا اس لئے حصار بتائی گئے ہیں تاکہ آپ کو کسی قسم کی پریشانی نہ ہو تاکہ آپ اچھے طریقے سے حرم من کو کریں اجازت دیجئے گا بہت زیادہ خیال لکھیں بس دعاوں میں یاد رکھیں مجھے آپ کے دعا کروں کی اور کسی قسم کی پر رشان میں بتائیں شیئر کریں اجازت نہیں نہ خیال رکھیں اللہ حافظ شیئر کریں تاکہ ہم اس میں ابور حاصل کر سکیں تو میں نے پہلے حاضرات کی اور جنات بری مقلات کی شاہی بتائی سے شاہی کی سے بن تی ہے پیچل بتائی پیچل تی ہوتا ہے مقلات اسے کازل تھا اگر آپ پول لگاتے ہیں کسی بچے کے ہاتھ پہ اپنے ہاتھ پہ ہتھی پہ گوٹی کے ناکھن پہ اور اندے پہ تو آپ دیکھئے کہ حاضرات کا نظر کپنا خوبصورت اور کپنا عالی گسندہ ہوگا اور آپ کو کوئی بھی یویلہ پریشانی نہیں ہوگی اور نہیں آپ مہت کرنی بڑے گی اسی کے ساتھ آج میں آپ جو جنر مقلات حاضرات کے جو عمل ہوں گے اور جو حاضرات جو بلند حاضرات ہیں ان کی عمل میں جو عقربتی کا استعمال کیا جائے گا وہ میں بتاؤں گی عام عقربتی بھی کام گتی ہے لیکن جو اگر بکتی میں بتاؤں گی بہت بلند اور بہت آلہ قسم کی ہوگی اسے حاضرات مقلات پری جن حمز مقنطیس کے طرح کچھے چلے آئیں جیسے مقنطیس لوگ کچھے کچھتا ہے اسی طرح جیسے جلے گی اس سے خوش گو جنر جنر جگدی ہوگا اس لئے میری چاہا کہ آپ حاضرات کی اور جنار پری مقلات کی جو عور بکتی ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے دیکھیں ایک چھوٹی سی بات میں بہت اچھی رات کی لئے ہے آپ کی فائضے کے لئے بتاتی شلو کہ بعض عمل میں یا بعض عمال میں تڑھ ہوگا کہ آپ نہیں یا بخورے جلائیں بخورے کا مطلب بھٹا اگر بتی ٹھیک ہے نا یا جیسے صفوق ہوتا اس کو بھی کہتے ہیں تو وہ جلائیں یا اس قسم کے اگر بتی جلائیں ان کے اگر بتی بنائیں وہ پھر جلائیں اب آپ خود ہی فیصلہ اور انصاف کریں کہ غریب انسان غریب آدمی یا جلائیں جو گھر میں پھر بھٹ روٹی تقلی نہ سیب ہوتی وہ اتنی قیمتی اگر بتی کہا سے قرید کر لائے اور کیسے چلائیں اس سے بے تضوئے خود اپنے گھر میں کھانا نہ دل بھانے کھانا پانی یا اپنے بچوں کی پروش نہ کر لیں یا وہ شخص اتنے مہنگے ہیں کہ ہزاروں سے اہزاروں کے بیعات لے جرائے تو بھی کم ہے ان کی خشبو کے آگے جو میں آپ کو اگر بتی یا کوئی حیث نہیں رکھتا انتخائی بلند اور بانہ ہیں یہ بہت چھوٹے ہیں مش تضوئر اور دوسرے اندر اس سے کو کہیں بلند ہے وہ انشاءاللہ حاضرات جنات ریم کو رام سے اپنے راس بلا سکیں گے کابو نہ کریں دوستی کر لیں جیسے باتیں گے ست مصور آپ کو سلام ملے رہے تو آپ کو آج میں ایک ایسی اگر بٹی پیش کرنے جار رہی ہیں جو چیزوں جن کی چیزیں بہت سستی آر خوشبو دار ہوں ٹھیک ہیں تو ان اجزام تو آپ نے کیا کرنا ہے کوٹ کر تھوڑا تھوڑا سجلائیں جیسے تھوڑے سے کوئلیں آپ دکھ آلیں ٹھیک ہیں بس ان کے پر تھوڑا سی سفوک دانیں تو آپ کو پورا کمرہ اگر بتی تو کیا احمیت رکھتی ہے یہ پورا کمرہ مہکا دے گی ٹھیک ہیں جو بھی آپ کو بتائے جائے گا آپ نے گا جب بھی حاضرات کرانے ہو کاجر بنائیں حاضرات کی اگر بتی بنائیں اس کے دائم میں آخری ویڈیو بناؤں گی اور وہ ہوگی حاضرات کا جو ہوگا اکتابیز ہوگا وہ آپ کو بتاؤں گی وہ اپنے ویڈیو بھی چل رہا ہوگا تو آپ کو بتاؤں کہ وہ آپ نے لینا ہے اور اس کو آپ نے چلانا ہے تو حاضرات کو نظور اگر بطی یہ بتانے جا رہے ہوں لیکن آپ جیسے آپ نے عمل شروع کرنا ہے تھوڑی سے دو کو لے جلانے اگر بطی گا تو کمرہ کشبور سے موطن ہو جائے یا تھوڑا سا اس اجزاؤں پر جلائیں جیسا آپ کا دل جائیں استعمال کریں ان اجزاؤں کی کشبور سے دو مقنات تیس کی طرح دیوانہ وار کیجئے آئیں یہ خوشبور دیوانے ہیں اگر ساچ پوچھا جائے تو یہ مقلیت کو حاصل کرنے اور بری کو حاصل کرنے اور حیرت انگیز نیاب خوشبور کمال کا ہے یہ اپنی ناظمین بنانا ہے کوئی بھائی اگر کرنا چاہتا بہن کرنے چاہتے ہم ملات کی بنیان چاہتے یہ سکوف کبھی نہ بھول اپنی کیا کرنا ہے فارمولا میں آپ کو بتاتی چاہتے ہوں ایک برہم گوٹی ایک دولہ نمبر ایک نمبر دو بانچ ایک دولہ نمبر تین غلاب کی پھول ایک دولہ نمبر چار کفور ایک دولہ دیوار سفید سفید سندر نمبر آٹھ ناغل موتھا کیا ناغل موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے اب چودہ جائفل ایک دولہ اندرہ چاہتے دولہ کل اجزہ میں لانکر باعث ہوگئے آپ دوبارہ میری ویڈیو کو کونٹ کر دی جائیں آپ دوبارہ میں بتا دی ہوں صرف آپ کی خاطر آپ اگر میند کرتے ہیں تو میں جاتی ہوں آپ پھر میند رائے گا جائیں دوبارہ نمبر سان سفید سندل کا برادہ ایک دولہ نمبر آٹھ ناغر موتھا ایک دولہ جائفل نمبر کہاں تھی ہاں جی والد تھوڑا سے یہاں جو ایک اور لائن آتی ہے ٹھیک ہے وہ میں آپ کو بتاتی جاتی ہوں آپ نے کی چیزیں جو ہوں سی ہے ناغر موتھا ایک دولہ نمبر آجتا ہے نو رال ایک دولہ نمبر دس اس گھن بار دولہ سلے نمبر دس والا ہے اس گھن بار ایک دولہ نمبر گیارہ گگول ایک دولہ نمبر جو بارہ ہے مبان ایک دولہ نمبر تیرہ ہے راجن ایک دولہ نمبر چار چودہ ہیں جائفر ایک دولہ نمبر پان جاویتری ایک دولہ دول بچھے سوری میری کاؤٹنگ میں گلتی پھر آگئے ہے تو نمبر یہ جائفر جنسی ادرہ ایک دولہ سولہ تیرسہ ایک دولہ اور ستارہ چھوٹے لائچی ایک دولہ اٹھارہ پانٹری ایک خوشبودار گھاس ہوگی اس کا نام ہوگا پانٹری چیئے ایک دولہ اگر خوشبودار لکڑی اس کا نام ہوگا اگر خوشبودار لکڑی ہوگی ایک دولہ بیس زرنب ایک خوشبودار گھاس کا ہی نام ہے ایک دولہ اور دائیس اکیس چینس ایک دولہ اور دائیس چینس دینا ایک تو اس کو لکھ کر آپ کو ویڈیو کے ساتھ بھی شیئر کر دوں لیکن مجھ سے بھی زیادی ہوگی ہے بولنے میں کیونکہ یہ میرے والد صاحب نے مجھے لکھ کر دیتی تو اس لئے میں نے کچلوں میں آپ کو بھی بتا دیتی ہوں کہ مجھ سے بہت ہی دیتی ہوں تو مجھ سے بھی کوئی سٹیک ہوگی ہوں تو آپ کو بھی اس کو بنانے کے لئے میں ویڈیو کے نیچے دے دوں چلتی ہوگی ویڈیو سے اس میں آپ کو بتا دوں گی تو ان چلاؤں تک وہ بھی پہنچ جائے گی تو ان وہاں سے بھی موز تک کر سکتا ہے اس پر بیادہ نام دکھیں ہوں گے اپنا بہت زیادہ گیار رکھیں گے ویڈیو پر کل بھی ہوتی جارہی ہے دعاوں میں یاد رکھیں گا اور اگر کیسے بات سمجھنے میں آرہی ہے تو کوئی چیز نہیں ملتی تو ایک پنساری سے نہیں ملے گی تو دوسرے پنساری سے میل جائے گی آپ کوشش کیجئے گا ایک تو پنساری سے ملتی ہے جتنی بھی چیز میں ملتی ہے کوئی چیز کے کمیلہ ہو تو اچھا مکمل دائیس ہونے چاہیے یہ بات یاد رکھیں گا میں کوشش کروں گی ویڈیو میں بھی اس کو چلا لو پیپر کو ٹھیک ہے اپنا بہت زیادہ کی یاد رکھیں گا دعاوں میں یاد رکھی گا اور ایک اور ادابی حضرات کو کبھی نہ بھولیں وہ سب سے اعلیٰ ہے بلند ہے اور پھر یہ چینل کو سسکھائر کرنا نہ بھولیں دعاوں میں یاد رکھی گا اگر بھولتی باقمال ہے آپ عید کا دنانے آپ کو دوبارہ پھر بنانے قدرہ دیا چاہے گی اسے کے ساتھ اجازت دیں اللہ حافظ آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہمارے تمام نئی آنے والے ویڈیوز آپ بہت سانی دیکھ سکیں شکریہ میں اندھیروں میں ہوں تو سہر کر ان دعاوں میں ایسا اثر دے رب کعبہ مجھے معاف کر دے موسیقی